موسیقی ناظرین اسلام علیکم میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی گریکٹ ناظرین بابر آزم اور ویرات کھولی یہ دونوں ایسے نام ہیں جن پر بہت سے کمپیریزن کیے جاتے ہیں آپ نے بیٹنگ کمپیریزن دیکھا ہوگا رنز کا کمپیریزن دیکھا ہوگا ناظرین ہم آپ کے لئے لائے ہیں رینکنگ کے حساب سے بابر آزم اور ویرات کھولی کے درمیان کمپیریزن تی ٹونٹی رینکنگ کا لیکن ناظرین یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیلی کرکٹ کو بھی ذکر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ بلئر کون سا ہے بابر آزم یا ویرات کھولی ناظرین اب بابر آزم اور ویرات کھولی کا میچز کے حوالے سے ٹونٹی رینکنگ کا کمپیریزن کریں تو پہلے پانچ میچز میں بابر آزم اور ویرات کھولی اپنے کیریئر کے پہلے پانچ میچز میں بابر آزم کی رینکنگ تھی 53 نمبر پر اور ویرات کھولی ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی نہیں آتے تھے اور ویرات کھولی کی رینکنگ تھی 104 پر ناظرین اس کے بعد اگلے پانچ میچز کی بات کریں یعنی کہ چھٹے میچ سے دسمیں میچ تک کی تو ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بابر آزم کا مقام تھا نوے نمبر پر اور بابر آزم نے پانچ میچوں میں ہی ٹاپ ٹین میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور ویراد کولی کوسہ دور تھے اور ففٹی تھری نمبر پر موجود تھے ناظرین اس کے بعد اگلے پانچ میچیں میں یعنی کہ گیاروے میچ سے پندرمے میچ تک بابر آزم کی رینکنگ تھی چھٹے نمبر پر اور ویراد کولی ایک درجہ آگے چلے گئے تھے بابر آزم سے اور پانچ میں نمبر پر آ گئے تھے لیکن ناظرین پھر اگلے ہی پانچ میچز میں یعنی کہ سولویں سے بیسویں میچ تک بابر آزم ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے نمبر ون بیٹس مین بن گئے لیکن ویراد کولی تیسرے پر رہ گئے اور دو درجے پیچھے رہ گئے بابر آزم سے اسی کے حوالے سے اب اگر ہم گراف کے اوپر نظر ڈالیں تو گراف کے مطابق گیارویں میچ سے چالیس میں میچ تک بابر آزم اور ویراد کولی ایک جیسی رینکنگ پر ہی چلتے رہے ہیں مطلب یہ کہ ویراد کولی اور بابر آزم میں ان میچز کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں تھا لیکن ناظرین اس وقت بابر آزم ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے نمبر ون بیٹس مین موجود ہیں لیکن ویراد کولی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ٹاپ فائف میں بھی نہیں آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بابر آزم اپنی یہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی نمبر ون رینکنگ برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور کرکٹ سے جوڑی ہر نیوز اور آف ڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے دوستو سبسکرائب ضرور کر لیں ہمارے چینل ڈیلی کرکٹ کو اور ساتھ میں بنے ویل ایکن کو بھی ضرور دبالیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو جائے ناظرین ویڈیو اچھی رہی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ